یہ سبجیکٹ میں بہت ہی زیادہ دل کے قریب ہے اس سبجیکٹ کے پڑھانے کا ایک بڑا سپل طریقہ یہ ہے جو کہ بہت سارے سکولز میں شہد کیا بھی جاتا ہے ہمارے بار سکولز میں بھی کیا جاتا ہے کہ ایک بند آئے ان چیزوں کو انگریزی میں بولے اور چلا جائے اور انسان یہ کہے جی کہ بڑی اچھی باتیں کی بڑا مزہ ہے but fact of the matter is کہ ہم تمام بھکلا بال میں جاتے ہیں کوٹس میں جاتے ہیں ڈیفرنٹ فورمز پر جاتے ہیں اور ہمارے ایکسیسز ہوتی ہیں ہمارے سے let's be honest and accepted وہ کیوں ہوتی ہیں اس کی جو بنیادی وجہ میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو نہ پڑھانا اور ان چیزوں کو so ان چیزوں کو seriously نہ لینا اور ان کو even subject نہ سمجھنا میری جتنی experience ہے as far as teaching law is concerned i don't teach substantive law i've been teaching professional ethics ہمارے ایک subject تھا بارٹ law میں i am very very glad کہ یہ پورس جو ہے یہ وہ ولایت کی دستر سے نکل گئی ہم پر پاکستان میں آیا and i think if this course has to be taught it must be taught to our local graduates اور میرے اپنے personal experience میں جتنی وقالت کی ہے ہمیں تو یہ تمام چیزیں آکے دوبارہ پڑھنی پڑھتی ہیں cpc ppc because ہم نے نہیں پڑھی ہوئی چیزیں لیکن ساتھ ساتھ جو ایک local graduate ہے میرے نزدیق میرے office میں کبھی کوئی interview دینے آئے تو preference ان کو اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں پڑھی نہیں جسے انہوں نے پریکٹس کرنا ہے so اگر نلائک بھی کوئی ہو کتنا نلائک ہوگا لیکن پورم graduate جس کو ہم preference دیتے ہیں اور میں بلکل یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے but preference دیتے ہیں on the basis کے لیے انگریزی بہت اچھی بول لیتا ہے باہر سے پڑھایا ہے اس نے وہ چیز پڑھی بھی نہیں جس پہ آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں but یہ چیز ایک ایسی common ہے جو کہ دونوں کو نہ بتائی گئی اور وہ professional جو canons of professional conduct ہیں جو کہ میں نے جب کنیٹ پڑھانا شروع کیا تو for the first time میں نے بھی دیکھے گئے ہم نے کس طرح پیش ہونا ہے کس بندے نے آپ کی فیسٹ لینی ہے کیا بات ہو رہی ہے وہ I think محمد صاحب نے اس کو بڑی تفصیل سے بتایا but I will delve straight into پہلی تو بات یہ جو traditions of the bar ہیں یہ this is not a local concept it's a concept that is prevalent throughout the world اگر آپ انگلینڈ میں جا کے پریکٹس کریں تو کچھ traditions ہیں جن کو وہ stick کرتے ہیں وہ unwritten traditions ہوتی ہیں ان کی لیکن they stick to it similarly پاکستان میں جو unwritten traditions ہیں وہ آپ کو اس کے ولی word میں استعمال کیا جاتا ہے folk wisdom وہ سینہ پسینہ آگے چلتی آپ اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں جو اس وقت سب سے بڑا problem ہے جو کہ of course youngsters بیٹھیں I think they must adopt that کہ ہم نے سینئر سے اپنے آپ کو discorrect کر لیا ہے اور سینئرز نے بھی جونئر سے اپنے آپ کو because of course وہ تو تب ہی آپ کے ساتھ بات کریں گے جب آپ ان کے ساتھ ایک connection maintain کریں گے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو سینئرز بتاتے ہیں پہلے تو اس کی اہمیت اب یہ لے لیں کہ اس کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ یہ قانون نہیں ہے تو آپ اس کو follow کرنا ہے قانون کو تو ہمارے پر بندش بھی ہے قانون کی following جو ہے that is our I think obligation اس کو follow کرنا جو ہے اگر اپنے اپنے آپ کو recognize کرانا ہے ایک اچھا وکیل یا اپنی عزت کروانا ہے تو اس لئے بہت important ہے اب یہ I've made these slides in fact کہ جا کے آپ لوگوں تھوڑی سیہ سیہ سانی ہو محمد بھائی has been very kind کہ اس کو انہیں مزید fine tune کر کے یہ تو آپ کے لئے بنا ہے اب we are all part of a fraternity اب اس fraternity میں on the basis of elections on the basis of many other criteria differences تو ہو سکتے ہیں but at the end of the day there are common standards that we all subscribe to اور ان common standards سے زرہ سی بھی deviation جو ہے وہ میں کہیں کی کہیں لے جاتی ہے جس پہ ہم daily واقعات سنتے ہیں جس پہ ماردھاڑ بھی شامل ہے جس پہ کوٹ کے اندر جا کے روئیہ سخت بھی شامل ہے انسی بھائی ججز کے روئیہ بھی آگئے سو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس کے اندر they fall part and parcel پھر میں نے اپنی زندگی میں کسی ایک جس پہ ماذا برڈ شاید مناسب نہ بہتمیز آدمی لیکن کسی بھی بہتمیز آدمی کو کسی بھی فیلڈ میں پروسپر کرتے نہیں دیکھا وہ آپ کو for the time being نظر ضرور آئے گا اس کی ایک reputation بھی ہو بڑا لڑکا ہے بڑا لڑتا ہی ہو but in the longer run it is always patience آپ کی جو ایک طبیعت میں ٹھہراو ہے and eventually how you treat your subject that is what takes you اب ایک دو دفعہ ریلیف مل جائے گا ایک دو دفعہ ججز در جائیں گے بڑ جو نہیں در آپ یا جو آپ کو آکے سے ٹیک آن کرے گا یہ چیزیں پہ higher courts پہ superior courts میں نہیں چلتی بہت دفعہ کوشش کی ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آج I had an urgent اور میں شاید رات کا بہت زیادہ sleep deprived بھی ہوں تو I just slept for two hours and I was appearing before a judge in Lahore high court اب بہت کوشش ہوتا ہوں میں تو بولنے کے معاملے میں میرے جاتی پہلی ورڈ سے بولنے کے معاملے میں بولنے کے لئے یہ تو سر زیادی کی ہے میرے ساتھ high court نے ڈیویجنل بہنچ سو امیجیٹلی اپنا بنتا ہوا کیس سارے کا سارا اس کا یوٹن جات سب نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ زیادتی تمہار ساتھ ہم نے کیسے کرتی کیا عدالتیں زیادتی ہے کرتی ہیں یہ وہ اس کا جواب یہ تو نہیں ہوتے سکتا تھا جی کرتی ہیں اس کا جواب یہ تھا کہ جی this is not what I had wanted to say with utmost reverence I would draw my words and I wanted to say something else and then you get back to your case میں نے بڑے سینئر لوئرز کو جن میں میں کچھ کا نام بھی لینا چاہوں گا منیر ملک ساتھ ہیں حامد خان صاحب میں میرے سینئر سے ان کے ساتھ کام کیا آزم نزی طارد صاحب نے and many others میں کسی کا نام مشنا کروں لیکن سلمان صفتر صاحب میں بھی ریسنٹی منویل آگیو کیے وہ جج کے ساتھ اپنے آپ کو الائنڈ رکھتے ہیں بھر جج کے کسی ریمارکس سے اپنے آپ کو ارکھ نہیں ہونے دیتے ہیں ججز بہت بہت پرسنل ریمارکس دیتے ہیں پھر آپ کو ایک چیز کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کا بریف لیکن مانگے ہونے سو اپنے آپ ایڈیرنگ پر بیس رولز اور دیس تردیشنز تو آپ ایڈی انڈ اپنا نقصان نہیں کر کے میری ہمیشہ وکیل سے ایک سوال ہوتا ہے جب آپ عدالت پر پیش ہوکے ناراض ہوتے ہیں لڑھائی جگڑے کرتے ہیں تو اگر آپ کو ذاتی میٹر ہو تو اس میں کہر دیا کریں پھر میں دیکھتا ہوں کہ انسان کروئی ہے کیوں گا بیو آر ہولنگ سیمبیڈیز بریف اور بڑا کنوینینٹ ہے کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہار گئے اگر وہ آپ کی کسی اس حرکت کی وجہ سے ہارے ہیں جو کہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کانون یا ایتھکس تو آپ کے جی کی اب آتو ہوں سیدھا کورٹس پر یہ چونکہ بڑا بریفتی لکھا ہوئے انسان کروئے کہ کورٹس جو ہے for us are very formal places there is an expectation that you will behave in a respectful way and follow the rules and procedures جو میں آپ کو اجازت دیے کہ بنتا ہوا کس پر پانچے منٹ پر اور ابھی بھی مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ میں کیا فیسل ہوگا پر جیج ساپے کہا wait for orders wait for orders usually is not but i am expecting کہ شاید اس پر کچھ بھی نہیں اس پر کوئی کانون نہیں کانسٹیوشن نہیں it was just my behavior which i thought اور ایک ہم سارے انٹائٹل بہت فیل کرتے ہیں پاکستان ایبریج وکیل بہت انٹائٹل فیل کرتے ہیں پڑا لکھا وکیل بہت کارتے ہیں ہر کلاس پر انٹائٹلمنٹ بہت زیادہ ہے i think this is one area جس کو ہمیں ڈیل کرنے انٹائٹلمنٹ سارے کا سارا آپ کے زینوں اس لیے انگرینڈ ہے کہ ہم اپنے اس سبجکٹ سے دور ہیں آپ کبھی ان کو سبجکٹس کو لیٹرین سپرٹ میں امپلیمنٹ کیجئے آپ کبھی صرف عدالت میں جا کے قانون کی بات کیجئے ایک تائیم آتا ہے کہ عدالت بھی گیتی کہ یہ ہے اس پندے کو اثر ہی نہیں ہو رہا جو کچھ بھی میں کہہ رہا آپ کہیں ایک بڑا کومن فنومنائی کوٹس میں کہ آپ اس کو کرتے ہیں کہ میں ویڈراؤ کروں آپ کا کام آ جائے کے پیٹشنیں ویڈراؤ کرنا نہیں انلیس کہ آپ کا کام ہے جی انتہائی عدب سے دیزار میں سبجشنز اور میری جناب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو میرٹ پر اس پر فیصلہ کر لیں ای نو اس پر بھی ججز ٹک آف ہوتے ہیں بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ججز ٹک آف ہو رہے تو آپ اس سے زیادہ اس سے بے کہ جی کریں جی اس کا فیصلہ میں دیکھتا ہوں یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیلی عدالتوں میں دیکھتا ہوں میں نے قید افعیسے سے وکیل کو دیکھا ہے طارت صاحب اس بان ایکزامپل کہ اپریٹلی ہی بھوبری یوں ویڈراؤ کرتے ہیں اس کانٹری باہر لیڈر ہے ہر چیز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سیدھے ہو جائیں گے جج سے نیو سر 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 مائی لرڈ یور لرڈشی کرتے 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 انسان ہے نا ایک ٹائم آتا ہے کہ جج بھی کہتا ہے کچھ تو آئی شوڈ گیو سمتھیں ان دیکھ سمتھیں ان ایک کیس وچھ ہی نیو اسی نیو اسی نیو ویل دیفرنشیت یو ایسی نیو یہ آسان ہے بہت کیانا کہ یہ میرا پیلی فرمیت ہو جی بڑا گیار آپ کی وجہ سے وہ کیس آ رہا ہے اس کے اوپر انٹرسپیکٹ کیا کیجئے بعد میں بیٹھ کے قانون میں مد ڈالا کیجئے اس کو مد کہا کے اس کو ججمنٹ کا نہیں پتا بہت سارے کیسز ہم خود ہروا کے آتے ہیں اور ہم اس کی رسپونسیبیلیٹی لینے سے اپنے جیسے کہتے ہیں آ رہی ہیں پھر ایوریون ان کوٹ انکلوڈنگ لائرز بٹنس پولیس آفیس پبلک مست کنڈکٹ امچلز اگردنگ کوٹس رول اور وڈالیز رول میں ایک بڑی کامن بات اپنے لیکسز میں کہتا تھا جب آپ میں کیا ہی مائی لارڈ دیا ہماری پنجابی میں مثال ہے کہ جو تو تمسی کے سنو کیا ہی پیو دیتا تو پھر آپ آگے سی تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسی کی تیسی یہ وہ جب آپ کیا اگلے کسی بھی پرودنٹ آدمی کو اپیل اس لیے اس ورڈ کی پاس اس کوٹ کا وہ بھی وہاں پر جو جج بیٹھا ہوئے جیسا بھی بیٹھا رہا ہے وہ بھی ایک قانون کے دائرے کے اندر آپ کو سرپ کر رہا ہے آپ کے لیے وہاں بیٹھا قانون کے مطابق پیس لے کر رہا ہے آپ نے بھی قانون کے مطابق بات کرنی کوئی بات نہیں اگر کسی نے آپ کو بریف دے دیا تو اس لیے نہیں دیا کہ آپ جا کے جج سب سے ریلیف چین کے لیں اچھی بات آپ لیں بچین نہیں سکتے بتمیزی نہیں کر سکتے ان رولز کے دارہ کار سے باہر نہیں جا سکتے پھر ڈریس this is this is one aspect اور بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ اس کا سمپل لٹمس ٹیسٹ ہے آج ہم سارے اس کمرے میں بیٹھے ہیں آپ کو پانچ منٹ بگر اپنا اپنا لٹمس ٹیسٹ کر لے اب وہ خود پتہ لگ جئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں اس ڈریس کی آج بھی ایک ویلیو ہے ہم نے بڑی کوشش کی بہت سارے بھائیوں نے کس ویلیو کو تباہ کرے ہم لیکن اس کی آج بھی ایک ویلیو اگر آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں کسی فورم پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کر لٹس اے ٹائے لوز ہوتا ہے بہت سارے بھکلا کا میں نے دیکھے اور میں نے ایک وکیل صاحب کو یہ بھی کہتے دیکھے جیسے میں ٹائے سخت کر کے بانتو تم میرا بڑڈ پریشی زیادہ ہو جاتا ہے یہ تو وہاں کوتھ کوٹ میں سمائے جیسی صاحب نے کہا جی پھر گولی کھا لیے کریں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک پرسکرائب طریقہ ہے آپ نے کالا کوٹ پہننا ساپ سترا کوٹ ہونا چاہیے دھولا ہونا چاہیے اور آج پیل کے محصص میں تمام بھکلا سے یہ بھی ریکویسٹ ہوتی کہ ہم بڑے پیکٹ ایٹمسفر میں ہوتے ہیں تو پرفیوم لگانے میں کوئی مطلب خدا کی قسم اسلامی کے لیے لیکن جنکشن نہیں لگا لینا چاہیے یہ یہاں یہاں آپ ایک وندے کے پاس کھڑے ہیں آپ سے بو آرہی آپ اپٹا ہے لوز آپ لگی I'm sorry کہ آپ نے مہنگے کپڑے پہننے ساپ پہننے آپ اس کا یہ نہیں کہ آپ نے ارمانی کے سوٹ پہننے آپ نے دیسنٹ انو فرم پہننے there is there is a gentleman that I always quote وہ ہمارے بار کے بڑے اچھے وکیل ہیں اے جی تارک صاحب ان کے بلکہ دونوں صاحب زادی جو وہ وکیلیں ایک چپ چاہ میں ان کو پچھلے اکیس سال تو مجھے بھی ہو گیا بقالت میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی ان کے سوٹ پر کچھ چیز لگی ہو کچھ سلوٹ ہو یا ان کا جوتا پولش نہ ہو یا جرابے کوئی لال رنگ ہی پہنی ہو یا کچھ طرح کی چیز ہو never it has been 21 years and I have seen him in court so many times تو وہ consistency is جس کے میں بات پہ رہا unfortunately لیکچرز میں ایک آ جاتا ہے کہ مہنگی چیزیں ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جس طرح پولک سکول سے پڑے محمد بہر میں ہی چیزیں ان فورس کی جاتے تھی ان کا مقصد یہ تھا جوتی کی شاپ ہے ایک دیسنٹ سا شو پہنے پہنے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کالا پہنے لیکن اس کے اوپر ایترہ بڑا نشان لگا ہو یا فلان لگ آپ نے جلن کرنے سب میں سو ییس آپ ایڈریس جو ہے ایٹ مست بی اپروپریٹ جو کہ ڈیفائن ڈیلو ہمارے پاس ہی وائیٹ شیئٹ کالا کوٹ اور پھر ہم اپنی پتلونوں کے اوپر میکنگ افن افیسیل 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 اور اس کا تعلق بلکل بھی اس چیز سے نہیں ہے کہ کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا ہر بندہ اس سے تو زیادہ چیپ افورڈ کر سکتا ہے ہم ساروں کے پاس ایک یون افورم ہوتا ہے ہر ایک کے پاس ایک یا دو یون فام ہوتے ہیں پھر جو پنکچویلٹی ہے اب لیٹس سلمان راجز صاحب یا کچھ سینئر لائر آکے صبح کہے دوسری کوٹ میں بزی سمجھ آتی ایک وپیل صبح صبح پہنچ ہی نہیں رہے ریگلر نہیں پہنچ رہے اپنی ارجنس میں اپنے cases میں اگر اور اگر آپ کسی اور عدالت میں نہیں ہے تو یہ بالکل ہی آتی ہے آپ کا ٹائم پر کھڑے ہو جانا راسترم پر ٹائم سے پہلے پہنچ جانا ٹائم سے پہلے کا مطلب ہے کیس کال ہوا جا کے ایک میں ہمیشہ جج کو ریوائز کروانے کی کوشش کریں ریوائیڈ کے بات سن رہے آپ اس کو اپنے ساتھ لے آئیں گی اس جگہ پر یا اٹلیس اس طریقے سے جس بات کرنا چاہ رہے یہ بھی ایک ٹپ ہے اس طرح نہیں نوٹ اٹھ دکیل جا رہا اس کو دھکا دے کے بھاگ آگ سپریم کوٹ پاکستان کے ٹپ سینر وکیل نے اس کر کے راستر پہ ہاتھ رکھ لیا قاضی فائز صاحب نے کہ جی آپ کھا سے ہیں میں کہ جی ریسپونڈنٹ سائٹ سائٹ سے کہتے آپ کیلئے بھول رہے راستر پہ آنا بڑا مشکل لگے اس کو جگہ کر کر یہ بھی نہیں ریسپونڈ 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 یا تو پھر بی کینڈ بھول گئے ہیں اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو کوشش کریں دوسرے بہت زیادہ غلط کام کرتے ہیں کوٹ کے اندر گاؤن پہننا کہ آپ جیجز نہیں بولتے اس طرح بات آج سے پانت سات سال پہلا تو میرے صاحب بھی ہو بہت سارے بھول گاؤن پہن رہے ہوتے ہیں تو جیجز سال پہن رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے میرے کمڑے میں کھڑے ہوگے کپڑے چینز کھا رہے ہیں یہ this is not permitted بہر گاؤن پہنے اور پھر اندر بھول گاؤن پہننے کے لئے بڑا آپ کو ٹیڑے مڈے ہو کے پہنے 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 نے سکھایا کیا طریقہ ایک آپ دیکھتے ہوں انٹرنیشنلی آج کل فوٹبالرز ہر جگہ کلتے ہیں ہاتھ ایسے رکھتے ہیں اس کا ایک ریجن ہوتا ہے کہ لپ ڈیڈنا کیا جا سکھ کہ وہ ڈیڈنی ٹاکنگ بھول سیویلی اگر آپ ایسے کر کے نورمال وائس میں نہیں تھوڑا سا اس کو روک کے بولیں یہ بات ہوں نہیں ان سیچویشن میں جب بہت ضروری بات کرنی ہوں یہ نہیں کہ صبح آکھے آپ ساری ساتھ وارے بھائی سے ڈسکرس کرنی کہ مت کیجئے لیکن وہ وہاں بیٹھا ہے آواز جاری ہوتی یہ impossible ہے کیونکہ جب آپ یہ کام کریں تو ساتھ دس کے بہت آپ ساتھ سیپنی آگی سیسیسی نانگ ہوگی ہوتی اس پچھلے اوہر جاکی کب علام آپ مماری میں مندہ سکوٹ ہے کو سمجھ بھی آتی تو کمپلیٹلی لی ایلی اپرورپیٹ کہ آپ پھر ایک بہت غلط پریکٹس ہے جس کب سکتا ہمارے کچھ وکیل انڈورز بھی کریں جج ایک اور سن رہے ہاتھ کھڑا کر دینا نائیٹی 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 ایٹ سی امار می لار دی ایو اپنی انگریزی بڑی مشہور مسائل سپیک بہت سپوکن ٹو آپ سے پوچھیا بتا دیں نہیں وکیل کرتے سینیر وکیل بھی کھر اس اس نائیٹی آپ اس کیس میں وکیل نہیں آپ کا وکالت نامہ نہیں اور آپ ملکل جس تو یا اس کا بہت آپ سمجھ دیں کہ آپ ججمنٹ کریں کو اسسٹ کریں کیونکہ ایٹ دی انڈ آفیس جس جائیں راسترم کا پرمیشن لے کہ میلوڑ ایو 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 سمتھنی سنس اس ماتر رلیٹس تو سچ ججمنٹ تو یہ ججمنٹ ہے اگر وہ دس سی جس 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 کا خواہد ہے یہ نہیں کہ اپنی نوٹس ہو جائے کہ جس ہمارے کہ ساڑھے دوی شاک ہو ہے کہ مجھے پتا ہو کہ جس بیٹھے 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 جو آپ کی ویسپرنگ اور یوز فون ہے آپ فون کا فون پر سپلٹ ہوئے ہیں ایڈالی تو ہی شوڑ نوٹ بیٹھے 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 سیسٹم کیونکہ ہم نے پریکٹیکالیٹی کی بھی بات کرنی ہیں آپ تین چارچر چارچر کیسز مینج کریں ملشی آپ کو انفارم کر رہے واتس سمائلنگ اور اس کے پر ریاکٹ کرنا کو کسی کا جو کا پرسنل اشیو ہوگا بیٹھے بیٹھے جتنی در کوٹ میں بیٹھے جاج آپ کو observe کر رہے بہت بہت دفعہ وکلا کو میں دیکھ ہے سارا دن بیٹھے سبھا گا بیٹھا ہو تمیز سے بیٹھا اور کچھ نہیں اس نے کہا ایک اٹھکے اور بہت عادت ہوتی کہ بیٹھ ہوئی تو بھاگ جا میرا کیس کال کر دیں بیٹھے میں اس کے بھی خلاف ہوں سکتا میں خود بھی یہ کام کیا ہو but اپرسنلی بلیید روز اور اٹکیٹس میری کیس میرا یہ کرتے جج بہت ٹک اگر 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 ٹک اپ جا کے اپنا کو فریش آپ کرنا جو بھی کرنا آپ اس کو وہ پر روکھ لیتے سینئر لائٹس بھی کرتے ہیں جنئر بھی کرتے ہیں اس پر بڑی سمپل بات ہے بے دب بے نصیب باد بان نصیب میں اس پر پر دیکھوں جو آپ کو حمیلیٹی ہے وہ بات آگے لے جاتے نہیں کہ سینئر برادر سٹھنگ میں بات ہم ہم بی ہمبل 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 مجھتے ہوتے ہیں کسی اپنے مسک موج میں انسان ہمبل 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 آگے جاتے نہیں دیکھ اگر سینئر آگے اندازہ لگا لیں تو آپ سے سینئر نہیں ہے اور اگر آپ سمجھ دیں کہ انفٹ آدمی ہے کوئی بچاری کسی کا آشو ہے تو اس کوئی ضرور سیٹتے ہیں اور ایک تیسرا بڑا گندہ رواج ہے ماری ڈالتوں میں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وکیلوں کو ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا اچھا بھلا ایک دیسنٹ آفیسر بیٹھا ہوتا ہے اس کو اٹھوائیں جی کیوں اٹھوائیں جی آدھر وہ آیا بیٹھا ہے کیوں آپ اس کو اٹھانا جاتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی وہ آپ کا دفتر کا مندہ جائے اس سے بات کرے جو بھی کوٹ کا ہے وہ بھی اس سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ کوئی اچھوت آدمی وہاں پر آیا اس کو اٹھائیں جی اور اس سے لڑ رہے ہیں اٹھوائر نے کل گیا یہاں 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 کوئی بات نہیں آپ سے عمر میں بڑا آدمی ہے کوئی دی اے جی بیٹھا ہے کوئی پولیس آفیسر اور بیٹھا ہے ایری بڈی ایلس کے ان بھی دے ہیز ریپریزنٹنگ اڈسٹریک ہیز ریپریزنٹنگ سمیدی پلس آپ لوگ اس کو لوگ اس کو لائلز کا ایک جنرل ڈمینر دے رہے ہیں تو وہ یہ دے رہے ہیں اٹھوائر نے کل گیا لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں سپیشلی خواتین کو اٹھانا بزرگ خواتین کو اٹھانا یہ ہمارے فیملی میٹرز میں خواتین کو اٹھا دی بایر بھائیں کلا پھر آپ کو پتا ہے کہ بایر جو کورٹوں میں راش ہوتا ہے ان خواتین کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے پولیس کھڑی ہے وکیل کھڑے ہیں بندے کھڑے ہیں وہ نہیں مجھے رہے ہیں یوں آئی وڈ سے at least lenient to that extent کہ اس کو اتنی اجازت دے دیں کہ وہ کورٹ میں بیٹھ سکتے وہ پھر نفرت مہین سے شروع ہو جاتی ہے وہی لوگوں نے جا کے بات کرنی ہوتی ہے باہر کہ یہ تو ہمیں دالتوں میں بیٹھنے نہیں دیتے ہیں مارتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں so this is all part of the same پھر آپ کو تھوڑا سا کورٹ منجمنٹ کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کیس کال ہونے والا ہے آپ دس منٹ پہلے آپ کو پرپیر کرنا شروع کریں what I do I'll share that with you میں ایکسپیک کرنا شروع کرتا ہوں یا سوچتا ہوں کہ جج سب یہ سوال پوچھیں گے اس کا ایک آٹو آنسر پرپیر کرنا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں مزا I'll give you I'll give an actual example کہ when we were doing this case شباز گل's bail so we were very upset why because we knew کہ پروسکیشن ہے ہر دفر دیٹ لیں گے and they wanted him behind bars for some time so ہم رات کو جب نے میٹنگ کرتے تھے یا کانفرنس کال کرتے تھے میں سلمان صفتہ صاحب اوران وزم صاحب اس پہ ہم کانون سے زیادہ ان چیزوں پر ڈسکس کرتے تھے کہ پروسکیشن یہ بھی کہہ سکتی ہے تو اس کا کیا جواب ہونا چلی ہے ہم پرپیرڈ ہوں یہ بھی کہہ سکتی ہے اس کا کیا جواب ہونا چلی ہے وہی چیز آپ اپنے ذہن میں ویسے پرپیر کریں کہ یار میں جا رہا ہوں آج پرٹیشنس کاؤنسل کہہ سکتا ہے کہ میں نے جنرمنٹ لینے تو میں نے اس کا کیا جواب دینے یا پرٹیشنس کاؤنسل یہ کہہ سکتا ہے آج کل ایک اور چیز ہے جو فون سے میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر یہ آپ کے پاس الیکٹرونک گیجٹس ہیں یہ کتاب ہے اس میں آپ سب سے آسان جو چیز ہے جو کہ ہماری انپورچنٹ بات ہے کہ ہم ڈیٹیل میں ججمنٹس نہیں پڑھنا چاہتے ہیں چلیں ایکسیپٹیبل ہر آدم نہیں پڑھ سکتا آپ ہمارے ہائی کورٹ میں ہمارا ریسرچ دپارٹمنٹ جو ہے وہ نیوز لیٹر نکالتے ہیں اس میں تمام ججمنٹس وہ سمرائز کیا ہوتا ہے وہ نکال کے پڑھیں بیٹھیں ٹائم مد بیش کریں اگر آپ کا کیس بڑا سمپل آپ کا پرپیرڈ ہے اول تو اس کو تیار کریں اگر آپ نہیں کرتے اگر آپ نہیں کرتے اگر آپ کتاب کتاب کھولیں الیکٹرونک گیجٹ کھولیں یا کوئی اور گھنے کتاب رنے کو گھر رہے ہیں کوئی بات نہیں اس پر ججڈے کو اپنی اگر سے پتہ ہی بڑھائی دکھائی کارے ہیں اور میسیجنگ اور یہ ساری چیزوں میں پتہ ہے کہ ہی اس دیفنیٹی سمیوری الیلس انہیز لافنیگ اسمائلیگ بات نہیں کریں اگر آپ کی ججڈمنٹس کی سمیوری بنایا ہے دیلی اپنے ریجسٹرز کو اکنوٹ کریں اور وہ آپ کو بہت ٹائم مل جائے گا ہے کہ وہ ہماری لٹگیشن میں ویسٹ جف ٹائم کن بی کمپنسیٹی like this without annoying the court پھر ادھر میں ایک چیز آڈ کرنا چاہو گا کچھا لکھی بھی نہیں ہے کہ ریاکشنز مات دے لوگوں کسی کو آئے ہی ٹائم سیٹنگل پور یہ اگر جج سب کہہ رہے ہیں نا جیتانہ اسے سے سکرانہ کہ بھگلا کیس میرا تو پہلے ٹائم سے اپنی پریزنس this is very sad you don't do that it is not your job to give him انڈوسمنٹ مقتب بیٹھیں اپنی عزت میندین کریں ہم اپنے کیس سے پہلے ہی اسے اسے سے شروع کر دیتے ہیں کہ جی بلکو داخلی اسے پر یہ گیر میں نے بڑا سٹینڈرڈ دیکھے یہ آپ سے پوچھے اور جو بچارہ آپ کا بھائی کھڑا ہویا جس کا کیس ہے اس سے اس کا کیس تباہ کر رہے ہیں جس بھائی اور جیس جس دیکھیں it's standard کہ میں اگر چیز کہہ رہا اور آپ کی طرف سارے سے سارے سے کرنا شروع کر دیں i will be یاری میرا بڑا ہی کو فضول لیکچر ہے یا آپ ایسے سے کریں مانگو یہ very گھڑ سو سمیلیلی جج بھی آپ کی ایکشنز کو انجوئے یا جو بھی کرتا ہے اور مجوریٹی of the times آپ جج کو امپریس کر رہے ہوتے ہیں not ریلائزیں کہ آپ کا ایک ہنڈرابل میمبر بہار بھی ستینڈنگ at the راستروم and making a submission جس آپ کیس بھائی ایکشنز تباہ کر رہے ہیں رہے ہیں پرسلی رکمنٹ کروں گا نہ کریں پھر جو اپنے بات پہلے کر لگے you have to be very honourable اچھا یہ بڑی اپورٹن بات ہے کہ honour dignity اور root میں ایک بڑی thin لائن ہے حسنہ اور ڈگنیٹی کے چکر میں بھی ہم اتمیز ہو جاتے گے جو میری ڈگنیٹی میرا رہے ہیں there is a very clear line honour and dignity means if judge is ridiculing you you should know how to defend it remaining within the limits but what we do here is that when a judge tries to ridicule you we start ridiculing him this is no way اپنی honour maintain کریں dignity maintain آپ اس سے مانگنے نہیں گئے آپ اس سے ریلیف آرگیو کر لینے گئے بیگ مات کریں i beg your lord ship sir don't do that and i don't do i don't do that that kuch کچھ نہیں کچھ 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 ڈیمی گوڑ سٹن here don't do that respectful میں نے ریلیف کچھ ریلیف کچھ 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 اگر وہ کوئی سوال پوچھے اسے یہ پیراگراف ہے جس میں ریلائے کر رہا ہوں ایک میری مہربانی اور ایک کام اور میں ہرے کو ریکمینڈ کرتا ہوں ہمارے جیجز کے اندر رواج نہیں رہا کہ کیسز کچھ 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 مہربانی سمیشن ایک سمیشن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی سمیشن کے اندر ساری لیگل ریسرچ لکھی ہوئی جب آپ ریکوڈ پر لے آئیں تو جیج کچھ کچھ لکھتے ہیں چونکہ یہ پروسیجر سے ریلیٹیٹ ہے تو میں اس کو بڑے بیسک لیویل پر یہ آپ کو بتانا چاہوں گا ہم ساری سمیشن کرتے ہیں اورالی میں اس کیس پر علاق کر رہا ہوں یہ اس کی کوپی ہے میں اس کیس پر علاق کر رہا ہوں یہ کی کوپی ہے اب وہ جیجز کے پاس کوپی چلے گئی اس کا ریکورڈ کوئی نہیں ہوتا وہ آپ ریٹن آگومنٹس آپ نے دیتے ہیں اچھا ریٹن آگومنٹس سب سے بڑا یہ کہ اس کا ریکورڈ نہیں کیا آپ نے دیے گی نہیں وہ بس آپ نے ریکورڈ پر لیا ہے اس کو فائل کر دیں یہ مارے بڑے مشہور وکیلے شاید اکرام صدیقی صاحب وہ اپنے ہر case میں کرتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے ججز تمام ججمنٹس کو ڈسکس کر کے فیصلہ کریں گے ورنہ کئی دفعہ ججز بھی زیادی یہ کرتے ہیں کہ جو کام کی ججمنٹس ہوتی ہو نکال دیتے ہیں اور ان order کسی عدد کر لاؤ سو this is one way of dealing with it instead کہ یہ وہ اکھلانا make sure you stick to it اچھ یہ سموٹ تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا ہے کہ بی ویڈر ویڈر اے ڈیویویویویویویویویوییویو مجھاً سے آئندہ کاری کے لیے ڈیوریوں کے لیے ڈیوریوں کے لیے ڈیوریوں کے لیے ریڈر سے جا کے چیک کرنا اچھا ریڈر سے جا کے کئی لوگ اس طرح چیک کرتے ہیں کہ آپ کا آنگوئی پروچیڈنگ ہوا فیکٹ ہوری ہو رہی ہوتی ہے اُنچہ ہی بول کے پاندے کاریڈر سے بات کرنے کے بڑا عزدار طریقہ ہے سائٹ سے ہوکے اسے طریقے سے چٹ پولو کریں گے اس پر ایک بیسک سا پوششن لگتے ہیں یا کوئیسٹن مارک بیل دونے پتا ہوتا ہے آپ نے کیس کا پوچھتا ہے وہ آپ کو بتا دے گا اشارہ ہے کہ نہیں یہ شوڈ دو کی دفعہ آپ بیٹھے رہتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے سولی طور پر آپ کی ایج میں تو یہ چیزیں آپ نے خود کرنی ہے سینئر لائیز میں یہ ہے کہ ان کے سو سیٹس ان کو چیک کر کے بتا دیتے ہیں بہت آپ کی کیس میں تو یہ سارا کچھ آپ کو خود کرنا ہے تو یہ سارا کچھ آپ کو خود کرنا ہے جتنی تیز آج کے لیسٹ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اس کا پتہ نہیں لگتا then you should be organized and professional at the bar table problem سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ اب چونکہ تھوڑا سا پھر ہم ڈیل کر جائیں گے دوسری ڈومین میں کے کیس آجیو کیسے کرنا ہے ہم شور اس پہ بھی آپ کو assistance پہ لے گی اس پورس میں but organization is very important in your mind actually ایک سکیلٹن ضرور ہو آپ کے پاس آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کون سی بات کیسے کرنی ہے this is with respect to the ports i am saying right now جب آپ port میں ہیں آپ کی arguments organized do repetition now repetition صرف تب ہو جب ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ جائج نے پہلی دفعہ register نہیں کیا چھوٹی بات کریں پاکستان میں ایک average عدالت کا جو time میں نے جب تک دیکھا ڈیڑ دو منٹ بعد they are least pushed کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں یا تو میرا آپ سنانا آپ جانتے ہیں اور وہ سنانا جاننے کے لیے of course یہ court says اور آپ کو آپ کا of course جو professional help کرے گا پھر ججز کے ساتھ ایک بڑا common problem ہے کہ جب وہ order لکھوا رہے ہوتے ہیں یا دوسرا وکیل بول رہتا ہوتا تو ہم بیچ میں کٹتے ہیں یہ میں نے بہت سارے لوگوں کا case خراب ہوتا دیکھتا ہے especially جب جج order لکھوا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں اس کو construct کر رہا ہوتا ہے تیار کر رہا ہوتا ہے جب آپ اس کو بار بار گولتے ہیں تو ججز دیشٹرب ہو جاتا ہے بہت سارے ججز ہیں جب order لکھوا لیتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ اس ٹھیک ہے اگر نہیں پوچھے تو آپ کہیں جی میں سمجھتا ہوں سر اس order میں یہ چیز بھی ضرور ہے یہ بھی آپ جناب ایڈ کر رہا ہے پلیس بری سمیشن order کے بعد میں آپ پڑھا پڑھ جاتے ہیں order اگر اگر ایک سن رکنا چاہے اگر 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 چیز لکھو آ رہا ہے جو کہ فیکشلی انکریکٹ ہے تو وہاں پہ آپ مربانی کر پہ اس لئے کر لیتے ہیں کئی جلد ساہبان کہتے ہیں جی ملے صاحب یہ کم اس کے ریجسٹر ہوتا ہے کس کو مینے سننے آدھر ہوئے تو اگر دو سا پہ کو order لکھو آ رہا ہے تو پھر تہی دکا ہو گئے پھر آپ کی جو tone and volume بڑا ایپورٹن ہے کچھ لوگوں کی tone and volume by enlarge ویسے ہائے حضر صدیق صاحب اس وانے اگزامپل جب کیس آگیو کرتے ہیں ان کی tone بہت ہائے بہت جیز کو بھی پتا ہے بہت اب میرے جیسے آواز کے بندے نے جاکہ جب باز انچی کرنی تو جیز کو پتا لگ جائے گا کہ he is trying to miss بہت آہستہ آہستہ کوٹ میں آپ ریجسٹر رہے ہیں اور آپ لوگ تو ینگ ہیں آپ تو جو پہلی ڈیٹ سے اپنے آپ کو ریجسٹر کریں گے وہ جیز کو پتا لائے دے گا تو میری رسپیکٹ اپنی tone اس کا وولیم پھر یہ جو باروہ نمبر پوائنٹ ہے یہ میرے لیز بہت بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ make submissions don't give opinions یا تو آپ اس طرف بیٹھے ہو نا تو آپ opinions ضرور دیں آپ اس طرف ہیں آپ submit کر رہے ہیں when you're saying my lord I make a submission then you're submitting the product code میری عرضی یہ ہے میں جناب کے گزارششے کرتا ہوں respectfully let him form an opinion it's not your job to make an opinion پھر you must use the correct terminology and words یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں الفاظ کے اور ایک بڑا کامن چیز میں آپ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ difficulty feel کر رہے ہیں ہر وکیل کسی stage کو difficulty feel کرتا ہے کہ انگریزی میں نہیں گولنا تو نہ گولیں آج کل کچھ جس کو میں نے دیکھا ہے کوٹ میں ایک دو میں کہا کہ talk in English انگلیش is the correct language that's not right یا آپ بردوگ بولیجی انگریزیم بولیجی دونوں acceptable پر اس میں بولیجیس آپ کوفٹبلی بول سکتے اور سلو بولیے آرام سی بولیے آرام اسی بولیے ایوری لائیر فیسس جنی جوائن سی بولیے آرام سی بولیے کوئی بات نہیں آپ ملے گا تیستیز ملے گا اس کو صرف ایک اج ہے کہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے اور اس کو پتا ہے کانون کے ہے پیٹس تو آپ اس کو پلی دفعہ بتا رہے ہیں آرام سے بتائیں سنک ان کرنے دیں اس کو سننے دیں اس کے ہیڈ کی نوڈز سے اندازہ لگائیں پکلی جو جس ایسے سے اشارہ کرتے ہیں کہ پڑو تیز ہو جاؤ جب تیز ہوتے ہیں تو پر ایسے سے کریں کہ سلو ہو جائیں so you have to act accordingly اس نے ابزوب کرنا ہے اس نے آپ کو ریلیز دینا ہے کل ایک سیکشن کو تیرہ دفعہ پڑوایا ہمارے سیر ترمان اللہ صاحب نے سیدیشن پہ اس کو پڑے ہیں نہیں اس کو پھر پڑے ایک دفعہ پڑھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں اچھا جب what i learnt from salman saftar was that every time he was reading that section he was reading it in a different tone so that judge بھور رو جائے اس کو پہر پڑھ رہا ہوں اس کو پہر پڑھ رہا ہوں ایک سولجر کا افرٹ جو ہے سولجر میوٹنی کرتا ہے تو آپ اس کو اسسٹ کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے بیٹھے 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 بیٹھنی کر رہے ہیں and we were able to اس کے بعد the entire case change so my point is کہ آپ ایک دفعہ پڑھ کے تو آپ آگے نکلنا شروع کرتے ہیں don't do that judge کو اپنے ساتھ لے کے چلو اور اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس کو absorb کر دیں لیں پھر یہ اب اس میں بہت سارے ہمارے بھائیوں کو اترازات ہوتے ہیں اس کو I would also request محمد بھائی کو وہ بھی تھوڑا صاحب contribute کریں کہ my lord نہیں کہنا جناب کہنا ہے دیکھیں جو tradition ہے جو ہم نے اپنے سینئر سے سیکھا ہے وہ my lord یہ ہے اور اگر آپ کو my lord کہنے میں بڑی problem ہو لی ہے تو frankly speaking اتنی مذہبی problem نہیں ہے وہ ذین نہیں زیادہ ہے میں اس کو my lord کو کہنا ہے he's there you're not associating your lordship my lordship with that man it is that office it is you know judicial office that you are respecting کریں ہم سب کرتے ہیں سب نہیں کیا جناب کہ لیں لیکن اب آپ ہائی کوٹ کے جائج کو سر اور اس طرح کریں گے تو وہ پھر خود بھی feel کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس لئے کہا جا رہا ہے مجھے کہ مجھے realize کرایا جا رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ کو don't do that اگر آپ اگر آپ اس کے آگے آکے عرضی کر رہے ہیں اس کے آگے پیش ہو رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں قانون کے مطابق اس کو address بھی کیا جا رہا ہے تو my lord to split opinion ہے but i would not like to give my opinion یہ ضرور کہوں گا کہ میں i am very comfortable پھر ایک بڑا common problem ہے ہمارا کیا تو آپ کو madam کے ہیں your leadership کے ہیں ایک سب سے common ہوتا your honor جسٹی سائشہ ملک تھی کہ ہم پر تو your honor میرا زادہ کیا گئے کیسز تکتے تھے بلوز وہ بھی at the end of the day نہیں سن رہے لیکن اب آپ امیجن کریں آپ ایٹھیں اور آپ کو بندہ آگے کہ احمد سہبہ کیا آلے آپ کا کتین دفعہ منا انجوائے کروں گا اسی طرح خاتون ہے رواتین ہے so at the end of the day وہ اس کو تکتے ہیں but i am sure if i was in her position i would never enjoy that می لارڈ میں اس سے اگری نہیں کرتا وہ basically میرا خیال ہے اس term کی جو origin ہے وہ انڈین فلم ہے می لارڈ می لارڈ اور کوئی اس کا وقت ہو it's my lord your lordship your honor یہ ہیں می لارڈ تو بالکل ہی نہیں کہنا چاہئے وہ تو ایسی شرم ہے وہ البتہ تظلیل ہے اس لفظ کی بھی پھر next is outside the court room اچھا اس پہ میرا خیال نہیں بلانا چاہئے کئی آکے وکیل صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم ٹھیک ہے but نہیں کرنا چاہئے اسلام علیکم is very informal دوسرا واقعا دوست نہیں بیٹھا آپ لے کر اس کا religious سائیڈ دیکھیں تو اس میں ایک آگیا کہ سب پہ سلام کرو اس میں حدیث بھی ہیں so it's a different wicket میرا خیال ہے کہ وہ آپ کوشش کریں کہ چونکہ آپ ایک پروفیشنل کارٹیکس میں آئیں اور آگ کے بیٹھے ہوئے تو آپ اپنی بات ہی شروع کریں جس سے جسٹس کورسر صاحب تھے کہ وہ کیس سنتے تھے تو آتی ہی کہتے تھے آپ سے بائر نکلتے ہیں یا ویسے بھی کبھی فضول بات مات کریں at the end of the day اللہ کریں آپ سب میں سے کسی کو الیکشن لڑنا پڑے پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اس کے بارے مجھے باتیں کہتے ہیں اس سے پھر آپ سے الیکشن پوچھے گا دوسری میرے بارے جائے کیا سکتے ہیں کیا سکتے ہیں کیوں کہنا آپ نے آپ سے کیا لڑے ہیں ہم کسی کو جب پرسنل بناتے ہیں تو یہ سارے اٹیکٹس جائے نا دے دی آر فلاور ان دے سنس کی دی آر پوٹ ٹو رسکا ہے ہم جب کیس کو پرسنل بلا لگ رہے ہیں کہ یہ کیس تو میرا ذاتی میٹر ہے یہ سب سے فضول لائنے کورٹ میں کہنا آپ کا ذاتی میٹر نہیں ہو سکتا پہشک آپ کا اپنا پہلی تو بات ہے آپ کے والد کا آپ کا اپنا میٹر ہے دونٹ پہر سنڈ سمبڈی ایلس ریکوشٹ سمبڈی ایلس ہائر لوئر کیونکہ اپنے میٹر میں پہر آپ نراز ہو جائیں گے اور میں نے یہ پرسنلی بھکتا ہوئے میرے میں نے فادر کا ایک کیس فائل کیا تھا ایک سٹے لینا تھا تو ہائی کورٹ کی جائج سب نے نوٹس کر دیا میں بلکل ارلی ہے جو میں پیٹس میں دیا میں نے کہا جی میرے والد سب کا کیس ہے دوسرے نے کہا کیا تو آپ کے والد سب کے لئے لاؤ چینج کر دے پھر میں چپ کر گیا بعد میں جا کے میں نے ریلائز کیا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہوں لاؤ تو نہیں چینج ہو سکتا مرے بات کے لئے سو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں اپنے کیس پر آپ اپنے کیس کو کسی وکیل صاحب اور سے ریکویسٹ کریں اور اگر کچھ آرگیو کرنا بھی پڑے تو بہت زیادہ تحزید میں رہے وہ ذاتی میٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سٹیل ایک ہی گھر جائیں گے وہ بھارا اپنا ذاتی ہے آرگیو کریں پھر ایک بہت ہماری جو یہ دیسکلی میں اور طرح بات کروں جب عدالتوں سے باہر آ جاتے ہیں اور بار رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں دوسرے کی کیس اس کی سکلز اس کی ایڈ میں کسی اس کی سمیشنز کا مزاق اڑانا لیکن بات بہت جلدی ٹربل کرتی ہے یہ صرف لیگل ایٹیکٹ کی بات نہیں ہے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں کسی بھی وکیل کے بارے ہم بات کرنے کے لیے بڑا اچھا آدمی ہے شریف آدمی ہے اچھا آدمی ہے بڑا بھائی ہے جو بھی آپ سے رفرک ہیں دوسرا ہیار بڑے گندہ آدمی ہے آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں why can't you exercise the first one because جب آپ توسری آپشن ایکسرائز کرتے ہیں تو آپ assumption یہ ہے آپ کی کہ آپ بہت گریٹ ہیں کسی کے نظر میں آپ بھی بہت ایک you know فارق قسم کے وکیل ہیں یہ کہنا کہ اس کی انگریزی دیکھی تھی اس کی صرف وہ دیکھی اس کی بڑی بستی ہوئی ہم کوٹ کی باتوں کو بہت اگزیاجریٹ کر کے بتاتے ہیں ہماری majority of the lawyers they exaggerate all of this and then tell کہ جی آج میں جیچ صاحب سے ہوا تو میں تو سیدھا ہوا گیا جیچ صاحب وہ ہمیں پتا ہے کتنے سیدھے ہوا تھے اور مزا تا بات ہے جب آپ کو کوئی آپ کا کولیگ وہاں بیٹھا ہو جب آدم بتاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا کس نے سیدھے ہونا ہے وہ سیدھا ہونا آسان ہوتا ہے آپ نے امدیلی کے آپ پر پیش ہونا ہے آپ نے آگیو کرنا ہے سو اس بچارے کے ساتھ بھی اس پر بھی رحم کیجئے پھر یہ ہے آپ کی how to communicate with your opponent میں never make false statement to an opponent یہ بہت common ہے آج کل یہ میرے ساتھ تو بھی پرسو ہی ہوا ہے اسے جمعہ والا دن کے لئے رکھ لیں میں حاضر ہوں گا جمعہ والا دن وکیل صاحب آرے غائب یہ ظلم ہے یہ ویسے ہی ایک canons of professional conduct یہ تو ایک انسان کو ویسے ہی بڑا clearly one has to be very very careful کہ آپ کسی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پرسو دس پہ جیسے ٹائم رکھنے میں آ جاؤں گا وہ جارہاں بیٹھا ہے میں دس پہ جا کے آپ نہیں کہہ رہے ہیں پھر وہ ہی اگریسیو نہیں آپ نے ہونا پھر آرگیو کرتے ہوئے بہت سارے میں وکیلوں کو دیکھا وہ جارہ آرگیو کر رہا پکڑ لیتے ہیں منون علی جاندی کرو یہ فلا یہ کوئی پنچائت نہیں ہے اور کوٹ کے اندر آپ کا اچھتا مزی اچھا دوستو وہ اپنے کلائنٹ کا فیس لے کے انٹریس پروٹیکٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کو فیور کرے تو آپ اس سے ایک دونمبری کروا رہے ہیں وہ خود بھی دونمبری کر رہے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو اجازت دیجئے کہ وہ اپنا جو بات ہے اس کو کمپلیٹ کرے الفاظ جو استعمال کرنا چاہے پھر اس کو بیچ میں چھیڑنا، ٹچ کریں کرنا، مزاک کرنے اچھا ایک راسترم کے اوپر بھی یہ ایکشن والی چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ ساتھ والا کیس آگو کر رہا تو ایسے سے ایکشن ہیں آنکھیں رول کرنا یہ وہ آپ جج کو یہ ٹرائنگ کو کنونسے جج کی کہ آپ حضور باتیں کر رہے ہیں ڈونٹ ڈو دا کیونکہ وہ آپ نے بھی کرنی بھی یا کر چکے ہیں سو اس لیے لیٹ ہم کمیونکیٹ پھر آپ جو کہ شاید اب فائیو جو ہے اس میں one has to be very careful اس پر ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ہماری P&D 2019 سپریم کورٹ 1 بڑا مشہور عرشت شریف کیس ہے اس کے اندر جسٹس ساکیب نصار صاحب one of the greatest civil judges and lawyers بہت انہوں نے بتایا ہوئے کہ سب جو جس متر کے اوپر آپ کس طرح کی بات کر سکتے ہیں of course وہ ٹی وی پروگرامز ہیں بہت وہ عام تاثر بھی اس میں آپ قائم کر سکتے ہیں کیسے کریں on going cases کے بارے میں جو discussions ہیں یا cases کے بارے P&D 2019 سپریم کورٹ 1 عرشت شریف کیس لکھتی جیگہ بڑا مشہور آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گا so point یہ ہے کہ اپنے cases کو publicly discuss کرنا باہر آکے سب سے پہلا کام کرنا کہ سردیاں وہ دھوپ میں کڑے ہو کہ وہ ٹرانسفارمر کے پاس ہائی کورٹ میں ہیں یا ویسے میں تو جی جج صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا ٹوٹل فضول باتیں ہوتی ہیں کاری سردیاں کاری سردیاں جو ہم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جنرلی اور جو کچھ ہوتا ہے from the bar side or anybody they should have spokespersons ہم باہر بیٹھ کے ان کو دو مرنوں ٹکے 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 کر رہے تھے اس کو تو کانون ہی نہیں پتا اس کو یہ نہیں پتا میں آج یہ کیا میں نے کہا کہ these are pointless discussions ہاں اپنے آفس میں جا کے اپنے اسوسیٹ کے ساتھ بیٹھ کے کریں کہ ہماری اگلی سٹراتیجی ہے that's different پر اس کو آپ باہر اس کی آپ ایک پرسپشن فارم کر رہے ہیں وہ unconfirmed بھی ہو سکتا ہے وہ perceptions travel کرتی ہیں پھر ایک بہت common ہے جن لوگوں کی رسائی ہے judges کے پاس وہ دوسرے جیجز کی جا کے باتیں کرتے ہیں اس سے میرے نزیر sorry to use the word بہت سے گھٹیا حرکت بھی بندہ کے نہیں کر سکتا آپ کا کام ہی نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ دوسرا جاجیا chief justice رہا ہے وہ ایک perception فارم کر کے let's say دو تین بندوں نے آگے سیم بات کی ہے اٹھا کے اس پر کہتا ہے یہ تو کام ہی نہیں کرتا تو آپ اس ایکٹ میں انسٹرومنٹل ہوئے ہو سکتا اس بچارے کا وہ خصور بھی نہ ہو ان کے پاس کوئی method نہیں ہے اپنی clarifications دینے کا یہ چیز ہے don't do that پھر یہ تو کھر ہم پہلے بات کر چکے کہ do not make ever make case personal and worse make it appear to the opponent that you have a personal interest in the case پہلے کرسکے ایک تو personal interest یہ ہے کہ آپ کا اپنا ذاتھی ایک ہمارا standard word ہے کہ میرے بڑے قریبی دوست میری کسن کا 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 کا麼 اس کے لئے پر اگر لڑنا ہے لڑنا ہے اچھا یہ ہے جی dealing with rudeness this is something that you will come across a lot اور deal کرتے کرتے خود بھی rude ہو جاتا ہے ہاتنی وہ نہیں ہونا humility رکھنی ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں میں شور آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی اور ہونی چیے on the religious side کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میراج پر گئے ہیں تو the question that was asked by the board was کہ آپ میرے لئے کیا لکھتے ہیں تو his response was profound he said I have brought something which even you don't possess تو وہ کہتے ہیں کہ of course محبت the level وہ تھا کہ عرش کے لے اللہ تعالیٰ کو جائے کہ نہیں جی آپ کے پاس بھی نہیں تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا وہ ہے اجز اور ان کے ساری اگر آپ کے پاس ہوگی تو پورا structure گر جائے گا وہ نہیں ہو سکتی کلو اللہ کا سارا concept change ہو جائے گا similarly I say کہ یہ prophetic quality ہے اس level پر جا کے تو اس کو basic level پر اپنے اپنی lives میں ضرور implement کریں especially his profession کہ you should be very very humble اچھا اس profession میں یہ ہوتا ہے اگر آپ humble نہ ہو آپ کی ایک دو دن کی اندر طبیعت صاف جاتی ہے آپ کسی ایسے وکیل کے ساتھ آتے ہیں اور mostly ہمارے ہاریواج یہ ایک وکیل جو جس کا کوئی background ہو جو کسی دوسرے ظلے سے آیا تو بندہ کہتے ہیں یار اس پر کتنا کوتا ہو وہ آکر آپ کی کوٹ میں پوری خاطر توازو کر کے جاتا ہے ان ٹرمز او تیری میں دوسری خاطر توازو کے بعد نہیں کر رہا پھر آپ گھر جاتے سوچتے ہیں کہ میں نے انگلینڈ سے پڑھ کے باہر کر کے تو دھوائے یہ کہ تو اس نے کوئی خدا نہیں لیٹ سے میاں والی کوئی سبودے سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے کسی بھی ظلے سے آیا ہے اس نے تو میری طبیعت صاحب کر دیا آتی اس لیے اس profession میں آپ کسی بھی دن یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ جی میں تو کینگ ہوں میں تو کینگ ہوں سو اس حساب سے انہیں کہا جی فیصل آباد آگیا تو میری آواز اتنی نرم ہے یار ایک پہ میری آواز سر بڑی سودنگ اچھا جی سو میرا تو اپنا بریک ٹائم ہوگی اچھا جی سو کوئیٹ ہوئی ہے آگے چلتے ہیں جی if the judge is being aggressive be firm but also remember that he will in the end be the deciding the case and perhaps there is a reason on your part that he is giving the judge a reason to be aggressive آپ there is no reason basically آپ point یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اس نے کرنا ہے ایک slang کی لائن ہے کہ ڈیڈی وہ ہے so you can't mess with ڈیڈی he is to decide the case right you can't tell جی میں یہ یہ کر کہ انڈ میں فیصلہ اس نے کر نہیں تو کیوں اس کو ریلیکس کریں اس کو سکون میں ساتھ لے کے چلیں تاکہ اگر خلاف فیصلہ بھی آئے انیسیسیری کچھ نہ بیچ پہ لکھتے ہیں بہت سارے ججز ججز بھی ہمارے میں سے گئے ہوتے ہیں یہ ایک اور problematic situation ہوتی وہ بھی ادھر تیار ہو گئے ہوتے سارے تو اچانک اگلے دن کہ آپ کہتے ہیں کہ آج باہر کدھر کھڑے ہوتے ہیں یہ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جن سے میں آپ کو روک رہا ہوں اور اگلے دن وہ بیٹھ کی کیس ہون رہے تو دون بچاؤں کے اندر بھی جڑا سیم تو وہ ہی انظار ہوں ہیں اس کو آپ اگلے چیز لکھتے گا آپ کے کیس میں جو رابطہ کریں ان باکس کریں بات کریں بٹ ڈونٹ ایڈورٹائز ڈیورسل ای نو ڈیوری تھن لائن اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے کام بھی چاہیے ہوتا ہے بٹ اس حد تک مط جائیں کہ آپ اپنے ایڈورٹائز کرنا شروع کرتے سپر سیشن جو ایک ہے سپر سیڈ کرنا تو اس کا ایک پروسس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا مت کریں کوشش کریں نہ کریں اچھی بات سپریم کوٹ میں اجازت ہی نہیں ملتی بہت مشکل ہوتا ہے بٹ آپ جا کر سپر سیڈ کسی کو کرنا ہے اس کو سب سے پہلے اس پرمیشن لیں کوشش کریں اگر آپ کی ایج گروپ کو ساتھ لے جائیں کوٹ میں تو ججز بہت مائنڈ کرتے ہیں اور بہت دفعہ سپری سیشن کے بعد آپ سارے کا سارا کیس جو ہے وہ الٹا چل پڑتا ہے پھر جو انٹوڈکشن فیز ہیں یہ illegal ہیں آپ کیس شیئر کر سکتے ہیں لیکن کسی کو کیس بھیج اس پیسے لینے بی جی ڈاوٹی ٹائپ چیز ہے یہ بڑا ایک ڈگنیفائیڈ پروفیشن ہے ایک ڈگنیفائیڈ چیز ہے جس کو آپ نے ڈگنیفائیڈ طریقے سے ہی دے کے چل لائیں جی this is have copies of judgments and applications for opposite counsel یہ نہ کریں کہ وہاں جا کے judge کو 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 دے گا وکیل صاحب اس کوپی ہوتی نہیں دیتے نہیں وہ پڑھ لے وہ پڑھنے دیں وہ بھی لوگ پڑھے گا نہیں تو وہ ڈیٹ لے لے گا آپ کا ٹائمز آیا ہوگا دوسرا اس کے ساتھ you have to be very fair you're not there to trick him or mislead him اس کی طرح آپ کی ڈیوٹی ہے صرف عدالت سے نہیں کہ اس کو غلط بات بتا دیں کہ باہر کئی دفعہ بہت وکیل کرتے ہیں وہ اڈیوٹی ہے اپ چرا باہر سے جلا جاتا ہے پتہ لگتا بھی کیس اندر پول ہوا تو dispense ہو گیا don't lie to him if you're seeking an adjustment inform him in advance تاکہ اگر اس بچارے نے کوئی کام کرنا ہے وہ اور کر لے اس کو سارا دن بٹھا کے اینڈ میں اڈیوٹی ہے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے then final two slides اس میں جائیں things that we've not discussed پھر ہے کہ you must act in the best interest of your client which includes integrity confidentiality openness fairness loyalty respect cooperation fair representation all of these words on the face of it are very clear ہم نے اس کے بارے میں اٹھوڑی discussion کی بھی ہے full and frank disclosure ایک بڑی کومن چیز ہے وکیل کا کام کیس بنا کے دینا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس قتل کر کے آگیا تو آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے رہی یہ کر لو یہ کر لو اس طرح کی چیزیں میرا اس پر بیو ہے اس پر بڑے کنفلیکٹنگ ویوز ہیں لوگوں کے پڑ میرا بیو یہ ہے کہ آپ کا کام اس حد تک اس کو کیس بنا کے دینا نہیں ہے کہ آپ کو پورا دو نمبر کیس کھڑا کر دیں ایک اس کے پروسیس میں پروسیجر میں سبسٹینٹیو لوگوں میں کوئی چیز ہے وہ ضرور کریں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری چونکہ آپ بہت بہت سارے بینکنگ لائیس ہیں جو کہ لائیس کو پہلے کنسلٹ کرتے ہیں کلائنٹ اور کہتے ہیں کہ ہم نے لون لینا تو اس سے کوئی طریقے بتائیں کہ ہمیں کل کو دیفارٹ میں آسان ہی تو یہ راؤنگ یہ فیس سرلیٹ کرتا ہے پھر اس کی انٹریسٹ کو اپنے کانٹم تو آپ ڈیسائیڈ نہیں کرسکتے بہت ریجنل بلنیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے ایکسٹالشن ویسے زیادہ ریلیمنٹ ہوگی کہ میں آج کوپی لینی ہے پچاس زار پر بجواہ دے میں نے فلانا کرنا اتنے زار پر بجواہ دے مت کریں اس بچارے کے ساتھ وہ آپ کو جگہ جگہ بیٹھ کر ڈالیاں دیتا ہے کہ یہ کیا کر رہے میرے ساتھ ٹھر میں چیز بس کام دان کو آئیے اس پر آجتے یہ بس کون سی کون سی آج چا یہ ہے جی اگر امور 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 نمو چیزیں پتا ہوتی ہیں امور 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 آپ کون تیاری سے بھی لنکت ہے آؤ پرپیر ڈیو امور امور پرپیر تو دن امور کین امور صرف صرف نمو خورت امور اگر کوئی 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 کی اٹینشن جائے کوئی 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 پہ طور بھی ضرور ہائیلائٹ اور صرف تو مجھے بھی آنا شروع ہوئی اچھا نورٹو میکنی سٹیٹمنٹ آسکویسٹن جو ملکی انسٹ اور انوائی اپوننٹس جو پروفیشنل امبارسمنٹ ہے جو اس کے لازم پار تھا وہ اپنی آپ نے آوائیڈ کرنی ہے یہ بسیقلی لسٹ ٹاؤن کرنے کا سلائٹس برانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے آج آپ کے آگے خطبہ عرض کیا ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ خطبہ دوبارہ یاد آئے گا کہ اس ایریے میں یہ بات کی اس ایریے میں یہ بات کی محمد بھائیز میں بھائی کائنٹ کے اس کو ریویو کر کے انہوں نے بڑا ٹھیک کر کے دیا ہے مجھے آپ لوگ کے لیے اس طرح بڑی کام آ جائیں گی پھر جس ٹو کنکلوڈ مسلی دکورٹ والی بات ہے کہ آپ کی ڈیوٹی is towards ایڈمنسٹریشن of جسٹیس کہ جی آپ نے کورٹس کو غلط باتیں کر کے آرڈر لینا ہے بہت سالے لوگ کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کا بیسٹ انٹریسٹ ہے بہت بیسٹ انٹریسٹ ڈیزنٹ مین دیٹ آپ غلط بات اس کی جو ہے وہ بھی مسلیٹ کر کے پٹیکٹ کریں پھر اس کی جو بہت سارے کلائنٹس کی باتیں جس طرح لیٹ سے I am ڈیلنگ with this client that I have just mentioned یہ باز گل بہت ساری باتیں میرے سے اس نے شیئر کرے ہوگی یہ نہیں ہے کہ جب مجھے جو بندہ ملے وہ سے بتاتو اس نے تو مجھے یہ بھی بتایا آپ بہت بڑی زیادی کے لئے ڈاکٹر اور کلائنٹ کی فائیڈوشری ریلیشنشپ ہوتا ہے یہ تو ہمارے ملک میں سنو نہیں کر سکتے ہم نہ پوچھ سکتے اس نہ but آپ کے پاس وہ انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ ہم بہت ایزیلی اور کنوینیٹلی دے دیتے ہیں باہر میں بیٹھ کر انہیں منوے دسیا منوے دسیا you know this sort of discussion you must avoid آپ کا باہر روائیا یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جن کو لوگ trust نہیں کر سکتے پھر we've already discussed that in detail the duty to act with honesty and integrity and not to mistle the client duty to act with fairness and never discriminate on any ground whatsoever duty to take all reasonable steps to manage practice competently must have a valid license very important internship پہ آتے ہیں first year second year ہمارے پاس pay show fees days بھی نہیں لیتے ہیں اچھی بات ہے انکو آنا چاہیے but you can't it's just like driving without license پھر یہ آپ کے لئے اس لئے important technique اس میں پھر آپ کے staff منشی seniors they deserve the greatest of respect king of the office is your منشی ہمارے یہ سکھایا گیا ہے ہم I was at CLM تو حامد خان سا کو جی منشی ہوتا تھا وہ سب سے زدہ ماری وزیدی دیلی وہ کرتا تھا اور ہم وہ کرواتے تھے لیکھوز اس آدمی پھر اگر آپ نہیں کرتے وہ پروگریس نہیں کر سکتے وہ basically ٹریننگ ہوتی ہے بیزد ہونے کی at the very early stages تو وہ ضرور ہوں وہ افاقہ ہوگا اس کا جی یہ سبجیکٹ is very very important یہ آج کل ہمارے بہت سارے وکلا وہ سوشل میڈیا پر ہے ٹک ٹک پر ہے I'm one of those I'm also on the social میڈیا but ایک فرق ہے جب آپ یونیفارم پہن کر سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو پھر صدو موسی والا نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ کانون کی بات اور وہ بات جو آپ کو پتا ہے ہمارے آج کل بھائی اور بہنے دونوں سوشل میڈیا پر ایسی بورڈر لائن پہ بھی آتی کہ آپ نے آپ کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں چلیں اس سے بایر نکل بھی جائیں تو آپ مشورے دے رہے ہیں تین سو دو کے قتلوں کے ٹرائل پہ اور اگر آپ سے خود پوچھے کہ آپ کی وقالت کتے تو بھی سیکھنگیر لاؤ سٹوڈنٹ ہے تو یہ بہت ہیڈید ہے بہت ساری دنیا ہی ہے جو آپ کے ان پر اپنا پر اپنا پر ابھی پر سنفرسٹ پار کررستی کہ تیسرا جس پر میں ہائم سمجھتاو کہ محمد بھائی کا بھی Olhaan اس پریب emphasizes بہنت ہیں جان ست ہے جس ساتھ کہ یہ کیونکہ اگر ہم نے اس چیز کو اجازت دے دی تو یہ دو الٹیمیٹلی پر ٹک ٹاک پہ مددر ہم ٹک ٹاک جو ہی رہ جائیں گے اس پروپیشن کی کچھ ایٹیکیٹس ہیں کچھ کیادنس ہیں جو ہم ڈسکاس کر سکے آپ کی اپنی کی اوپر آپ کی پروپیشنل جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے جنرلی یا آپ کی چین ٹیل کے پر پڑھ 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 میں نے ایک نئی مقاری صاحب بہت زبردست وکیر ہے مگر یہ سفرد فرم دے فیک کہ مکاولیہ ہے گا اقتدا کے اندر آپ ٹی وی کے اندر ڈرامے اگر آپ کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں تو آپ کلائنٹ آپ کو پاس آنے لگے گا وہ آپ کو کہہ گا کہ یار کچھ سیریس وکیری کریں آپ یا اگر آپ کا کلائنٹ آپ کو بڑا زبراس ناشتے ہیں یہ کرتے ہیں کیس آپ کو بیشو مار شوق میں بڑا تردست کے ٹار پہ جاتا ہوں لیکن سوشیل ویڈیا پہ نہیں بھی جاتا یا پندرہ اور جگہ پر بھی کس میرا کلائنٹ دیکھے گا وہ کہہ گا کہ یہ ہے کی لگتا ہویا سارا سارا یہ چیز وگر آپ کی سیریسنس بھی افیکٹ ہوگی چل بندش کو بیش لیتے ہیں وہ ٹک ٹاک والی جو محترمات کی ان کو ان نے نوٹیس دیا تھا انہوں نے ہاتھ سے مجھے یہ تاتا کہ اس سے بہت بکری ہوتی ہے نہیں اس کا میں ریزن بتا دوں بکوز اب وہ وانس اگر بڑی تھن لائن ہے دیکھیں بیچنا شاید ایک سیکنڈری ایشو ہے اصل ایشو ہے آپ کی انٹیگریٹی کہ لوگ اس ٹک ٹاک کو دیکھیں یہ نہ کہیں یہ وکیل پہلے ہی ہم ماشاء اللہ بہت مشہور ہیں کہ یہ ٹک ٹاک بھی کس طرح کی ارکتیں کہا رہے ہیں وہ ایک پروفیشن کا جھوٹا سچا جیسا بھی ہم نے ایک امج رکھنا ہے جن خاتون کی بات کر رہے ہیں اس کا یہ تھا کہ وہ اس کو میں ذاتی طور پر اس لئے جانتا ہوں کہ اس کو پہلے پوری تحقیق کر کے پھر ایک پروگرم پلان کر کے ایک پائیو منٹس کی ٹری منٹس کی ٹک ٹاک بناتی ہے جو سمجھ آتی ہے اس کو بات کر رہے ہیں اور اگر آپ یہی کام مری میں ڈانس کرتے میں بتا رہے ہیں کہ آپ سوٹ فر ڈیمیجیز اسے فائل کر رہے ہیں تو کیسے کو مانے گا آپ تو وہ تو آپ پہ ہو رکسی سوٹ فر ڈیمیجیز فائل کر رہے ہیں انسان ہے یا وہ کیا ہو گیا ہے اس سے کیا فرق ہے یعنی بیسیکلی آپ کی بات میں ایک چیز امبیڈیڈ یہ ہے کہ چونکہ وہ ویٹر ہے مطلب میں آپ سبج جاؤں پہلے ہیں کوئی بات نہیں دیکھیں ویٹر اب اگر فرض کریں میں اس طرح کہتا ہوں اگر فرض کریں کہ وہی یورپ آم تو ایک سپریم پورٹ کے جاج بھی پہندا ہے تو وائی ڈو ہی فیل کہ سپریم پورٹ کے جاج ایک بہت ایلیویٹڈ آتمی ہے اس اپوسٹو ویٹر ویٹر اپنی زندگی میں خود پیسے کما کے کارا ہے جس پرکوز ہم نے آپ کو ویٹر کا ویسے ایک چھوٹا سا کیونکہ پھر وہ بات تھوڑی آف ٹاپک ہو جائے گی یہ جو ورڈ جمہدار ہے یہ آج سے پہلے جب مسلمانوں کا جو سب سے ٹاپ کا بندہ ہوتا ہے اس پیسے کو جمہدار کہ جاتا ہے اس کو یہاں پر یہ پنایا گیا ایک بینڈ یہ سر پر کولا رکھے وہ انگریزوں نے اس کو اسوسیٹ کیا ایک بیرے کے ساتھ یہ ہمارے مسلم لیڈرز بہنتے ہوتے تھے سوال یہ ہے کہ رگارڈلز ہوتا ہے ایک پروفیشن ہے ایک رسپیکٹیڈ پروفیشن ہے وہ ایک یونیفارم پہن رہے ہیں پوہ لگا ہے کوئی بات نہیں پہن رہے ہیں اس سے کیا ہماری کبھی بیشی ہوگی ہے کچھ بھی نہیں ہو گئے آپ نے کبھی سنے کسی ویٹر نے مار رہا ہو کسی کھانا سب کر رہا ہے بھائی بات تو اس کے پر یہ کچھر نے جاں مار رہا ہے نکتے آپ کو ذرا دیکھنے پڑتے ہیں آپ یہاں سے ریکوزیشن پاس کر رہے تھے کہ جی آج سے ہم نے بیروں سے آپ اپنا لیبل دیکھیں ہم نے سب سے پہلا جو کیا تھا ہم ہائی سٹینڈنگ والا یہ پروفیشن ہے جا کے خبر ہے آئی کہ بہرین نے ان کے یونیفرم تقدیر کرنے کے لیے وکیلوں سے رہے گئے آپ کا جو بندہ بندو گولیاں چلا رہا تھا پی آئی سی کے اس کو آپ نے ڈیسیبلن نہیں اس کے اس کا یونیفرم اتروایا ہے بات تو یہ ہے آپ کے جو کالی بیڑے ہیں ان سے زیادہ کالی جو بیڑی ہیں ان کے گینس آپ انچ کام نہیں کرتے اور آپ جا کے کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنا بھی لیکن چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو در بزر اور آپ کو کرنی پڑیں گی بہر آپ کی ڈیگنیٹی خراب کر رہے ہیں آپ اپنی ڈیگنیٹی خراب کر رہے ہیں جب آپ جا کے کہتے ہیں کہ جی بہرین بردی چینج کراؤ ایک کرو ان کا کیا ہے جنہوں نے پکڑ گیا آپ کا سارے کا سارا پروپیشن تباہ کر دیا تو یہ والا جو اسیو ہے مجھے بھی ہے اگر ایشو میں مجھے بھی ہے اسیو بڈ آئی ڈنٹ ہو بھروپ برداید کچھ کو مکدمہ derniے شروع کر دے میں ہاں میں اس کو جو تھے کچھا کر ہوں اگر آپ اس کو پڑھنے چاہیں ہوں بندے کو پڑھنے چاہیں بندے کو ہاں پر اسیر ایر ڈیگننٹ کا علی ڈائل گا کا اپن پر اکر فرس ڈیگنیٹ ٹیر الیکی سٹوڈنٹ مکدمی کرنا شروع کر دیتا سوکڑ گو آپ کو اس ریپرزنڈنگ کو عوام کے اس وقیل ہیں اس ریپرزنڈنگ کو جس دن آپ نے پکڑ لے ہیں آگلے دن آپ مجھ سکریسی نے اس ریپرزنڈگی درنا ہے چاہےڑ گا اس لئے سوچے پر لارجر ایشو سوچے آپ کی ایج میں یہ ایشو سوچنے والی ہیں ہی آپ کی ایج میں یہ کتابی ایتوکیٹس اور چیزیں ہیں ہمارکی میں نے اٹاچ کی ایمیں لینکس اپنے کچھ ڈاکس ہیں کہ ایک سمنار احمد بھائی نے کروایا تھا یہاں پر موقع ملا تھا پھر doing effective legal research and using Pakistan lost site پھر professional ethics یہ سارے research والا جو اسپیشلی aspect اور بڑا important ہے so at this age all of you should be thinking about how to improve your practice یہ نہیں ہے یہ جو بیرو شہروں سے بہر آئے دو چیزیں دیکھیں جس طرح ہمارے ایک وہ صاحب ہے میرے خل میں ان کو جانتا ہے یوٹیوب چھے وہ سلیم سلیم یاکو سلیم یاکو I think it's a fantastic series of lectures is fantastic میں جب بھی سنتا ہوں میں سیکھتا ہوں similarly اس کو آپ ایڈبٹائز اس لئے نہیں کہہ سکتے ہیں وہ تو وہاں پر بیٹھ کے صرف کانون بتا رہے ہیں وہ تو آپ کسی کو نہیں روک سکتے بتانے سے ہاں اس کی وعدہ سے اپنی قابلیت آپ ایڈبٹائز کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سوال کا جواب میں تب بتاؤں ہوں اگر آپ مجھے پال کریں گا اگر آپ مجھے پال کریں گا تو وہ تو آپ کا بنیادی ہے کہ آپ نے آپ کو express کرنا اور آپ کو دیکھتا ہے ٹی وی پر دیکھتا فلانی جگہ دیکھتا ہے ہاں اگر جس طرح محمد بھائی نے کہا یا آپ اس پر آکے بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو اس لئے بتا رہو یہ میرا نمبر ہے اس پر فوراں کال کریں یہ فرسا کیا پناسب ہو جائے سر تمام دوستوں کے لئے ایک تو احمد کنسورٹس آپ کا میں طرح دل سے شکر بزارہ مجھے میں یہاں پر جوائن کیا دوست کے لئے اس سائٹ پہ اگر آجائے جلدی سے گروپ پوٹو کر لیتے ہیں احمد بھائی کے ساتھ ایک یادگار ہوں اس کے بعد چائق ہے آپ کے لئے بھائی سارے درہا جاؤں سارے درہا جاؤں